جی سپورٹ انڈ ریزسٹنس ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے بیفور بھی ایکچولی انٹر ان آور اینڈیکیٹرز اینڈ اس کے بعد ایونچولی ساری چیزوں کو بھیلا کے سٹریکٹیجی میں سپورٹ انڈ ریزسٹنس جس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو وہ خالی جو میں سٹریکٹیجی سکھانے لگا ہوں اس میں ہی ٹریڈ کر کے مزا نہیں لے گا وہ پھر بڑے ہی ڈیفرنٹ طریقے سے مارکنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو بڑا ہی ڈیپلی جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سپورٹ انڈ ریزسٹنس ہوتی کیا ہے let's say کہ جی میں میں نے ایک چیز خریدی ہے دس روپے کی ٹھیک ہے جی یہ دس کراؤن کی اور میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ جب بھی یہ چیز بکتی ہے تو یہ دس روپے کی بکتی ہے یہ کبھی آٹھ روپے پہ نہیں گئی تو اور دس روپے سے دس روپے یا دس روپے سے اوپر ہی بکتی ہے اس سے کم نہیں بکتی تو کم سے کم یہ دس روپے پہ جاتی ہے تو یہ جو دس روپے کا جو ایک نمبر ہے یہ اس چیز کے لیے ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے کہ اس سے نیچے نہیں جاتی اس سے اوپر ہی رہتی ہے پرائیس اسی طرح میں نے دیکھا کہ وہی چیز جب بھی بکتی ہے تو میکسیمم جونسہ ہے نا وہ پندرہ روپے کی بکتی ہے اس سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کی رینج ہے وہ دس سے پندرہ کے درمیان ہے اس کسی بھی چیز کی کسی بھی شیئر کی پرائیس کہہ لیں تو یہ جو دس روپے ہے یہ یا یہ دس کا جو ہنسہ ہے یہ اس کا سپورٹ لیول ہے اس سے نیچے نہیں جاتی اس سے اوپر اوپر ہی رہتی ہے پرائیس اور یہ جو پندرہ ہے یہ اس کی میکسیمم چلانگ ہے اس سے اوپر نہیں جاتی ادھر ادھر ہی رہتی ہے اب آپ یہ سمجھیں مارکٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے پیچھے مارکٹ کو چلانے والے کون ہیں کون یہ دس روپے پی کرتا ہے کون یہ پندرہ روپے پی کرتا ہے وہ کون ہیں وہ ہیں انسان ہیومن بینگز ان کی ایک جذبات ہیں ان کی ایک سیکالوجی ہے ان کی ایک فیلنگز ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا یار میں نے یہ والا شیر دس روپے کا خریدا میں نے کہا یار میں نے تو چودہ روپے کا خریدا ہے تو میں سوچوں گا یار اس نے دیکھو کتنی اچھی پرائس میں خریدیا فیلنگز آگی نا ٹھیک ہے تو یہ جونسی سپورٹ انڈ ریزسٹنس ہے یہ ڈیفائن ہوتی ہے جہاں جہاں پہ مارکٹ جونسا ہے وہ ایکٹ کرتی ہے لائک جب بھی پندرہ پہ پہنچتا ہے سارے کہتے ہیں یار اس سے تو اپر کبھی بھی نہیں گیا جلدی سے بیچ دو سارے پندرہ پہ سارے بیچ رہے ہیں تو مارکٹ کے اوپر سیلنگ پریشر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی دس کے قریب پہنچی پرائس تو سب نے کہا خرید لو تابش نے کہا یار میں نے چودہ کا خریدا تھا اب یہ گیارہ پہ آگیا خرید لو جلدی سے دس کے قریب قریب ہے تو یہ جو جہاں جہاں پہ مارکٹ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے جہاں جہاں پہ مارکٹ ایکشن دکھاتی ہے ان پوائنٹ وہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو بولتے ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اب ہم میں آپ کو چارٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں یہ جو میں نے بھی آپ کو اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے یہ میں آپ کو چارٹ کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا جی ہم چارٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اب بھی ہم کوئی میں ادھر سے اس کو چارٹ پہ کنورٹ کر دوں تاکہ میری طرح فوٹو تھوڑی چھوٹی ہو جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت ڈے کا چارٹ کھولا ہوا ہے کون سا چارٹ کھولا ہوا ہے ڈے کا اگر اس کو ایٹ آورز پہ کر دوں گا تو آٹھ گھنٹے پہ چلا گیا کرپٹو والے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے پہ بہت کام کرتے ہیں اچھا جی اب ہم ڈیلی تو ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہر کینڈل ہے ہر کینڈل جو انسی ہے ہر کینڈل ایک دن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آپ میری کینڈل سٹیک والی ویڈیو آپ نے دیکھئی ہے اور آپ گروہ بن چکے میں اس وقت کینڈل میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس والے اس کیس میں یہ والے کیس میں یہاں پر پرائز کھولی تھی ایک سو تیس پہ تقریباً ایک سو تیس پہ اور کام پر بند ہوئی تھی 136 پہ جب بھی میں کسی کینڈل کے اپر اپنا کرسل لے کے جاؤں تو ٹاپ کے اپر جا کے دیکھا کریں یہاں پر یہ اوپر یہاں پر دیکھا کریں یہاں پر اس کی اوپن کلوز ہائی اور لو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے بیسیکلی جب بھی ریزسٹنس اب میں آپ کو فائنڈی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہو یہ رہا ہے کہ جون سا ہے نا پرائز اس خاص ٹائم میں یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں چال رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ کو دیکھیں آپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ سائیڈ ویس میں نے بتائی تھی نا آپ کو چیز تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہاں یہاں سے پرائز جاتی ہے اوپر پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے یہ ادھر ہی چلتی جا رہی تو یہ ایک زون بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں جونسا نا پرائز جونسی ہے وہ چلتی جا رہی ہے تو لٹس ایک یہ زون ہے اور ایک یہ زون ہے تو اس پرٹیکلر ٹائم کے اندر اس پرائز کے لیے اس پرٹیکلر ٹائم کے اندر یہ ریکھیں اس پرائز کے لیے میں ابھی صرف آپ کو کانسپٹ سمجھا رہا ہوں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لائنیں کیسے لگانی ہے پرائز جونسی ہے نا وہ یہاں پر جاتی ہے اور پھر یہاں سے واپس کرتی ہے پھر جاتی ہے پھر واپس آتی پھر جاتی پھر واپس آتی ہے یہ یہاں پر ادھر نیچے جاتی دھوڑی سی پھر واپس آ جاتی ہے پھر چلتی چلتی تو یہ جونسا ہے نا یہ یہاں پر پرائز ایک دفعہ تچ ہوئی دو دفعہ تین چار تو یہ بڑا نا یہاں سے اوپر نا پرائز جانی رہی تو یہ نا اس کا بڑا سٹرونگ ریزیسٹنس لیول ہے ریزیسٹنس کیا کہ یہاں سے واپس bounce کر کے واپس گرتی جا رہی ہے پھر اسی طرح جب نیچے آتی ہے تو یہاں پر touch ہوتی ہے پھر یہاں سے واپس جاتی ہے پھر یہاں پر touch ہوتی ہے تھوڑی نیچے جاتی ہے پھر واپس جاتی ہے پھر یہاں پر touch ہوتی ہے پھر واپس جاتی ہے اوپر تو یہ جونسہ ہے یہ بڑا اس کا strong support level نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا support level اور resistance level صرف sideways میں ہی ہوتا ہے نہیں آپ downtrend میں بھی کہتے ہیں سیٹ downtrend میں کیسے کرتے ہیں آپ ایک line پکڑتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں line پکڑی ہم نے اور let's say یہاں سے یہ ہم نے line draw گی تو آپ کہتے ہیں کہ every time جب price نیچے جا رہی تھی تو یہاں سے price یہ اوپر گئی یہ نیچے آئی پھر اوپر گئی نیچے آئی پھر اوپر گئی اور نیچے آئی تو ایک دو تین دفعہ نا اس level کو touch ہو کے جا رہی ہے price ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ دیکھیں اپ اوپر والی سائٹ پہ بھی یہ آپ کو بتانی نظر آ رہی ہے yellow lines میں اس کو change کر دیتا ہوں اس کا color بھی black کر دیتے ہیں میں black chart use کرتا ہوں اس میں مجھے دیکھ رہا تھا میں wick نہیں نظر آ رہی تھی اتنی اچھی تو ٹھیک ہے اچھا اب آپ اب آپ کہتے ہیں اوکے یارت اب یہ تو ہمیں سمجھ آگی کہ تم بتا رہے ہو کہ جہاں جہاں پہ price bounce کر کے نیچے گرتی ہے اس کو resistance کہتے ہیں جہاں سے جہاں جہاں سے price hit کر کے نیچے گرتی ہے اس کو resistance کہتے ہیں جہاں سے bounce کر کے واپس اوپر جاتی ہے اس کو support کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیوں اس کو اس کے اوپر اتنا زور ڈال رہے ہو ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے میں آپ کو بتا کروں اب ہم پہلے یہ سیکھنے لگے ہیں how to draw and resistance line ٹھیک ہے ہم یہ سیکھنے لگے ہیں آپ کو سمجھ آگیا کہ کہاں کہاں سے price touch ہو کے نیچے گرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد جا کے دیکھیں گے کہ support اور resistance line جو انسا ہے وہ draw کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا مقصد بتاتا ہوں چلیں اگلی ویڈیو پہ چلتے ہیں support اور resistance line کو draw کرنا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے